جیسے دن حضرت عمر بن کہیں کافر اسلام سے جلنے لگے جلتا انسان اس چیز سے ہے جس کے پاس طاقت ہو قوت ہو شورت ہو حضرت عمر بن خطاب جیسے دن مسلمان ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو جمیل ابن معمر نامی کافر اس نے بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا اور کہا کہ اے لوگوں کو عجیب بات بتاؤں عمر بن بے دین ہو گیا عمر نے بھی دین کو چھوڑ دیا عمر نے بھی دین کو چھوڑ دیا روایات میں حضرت عمر اس کے پیچھے کھڑے اور انہوں نے اعلان کیا فرمایا کلہ میں نے دین کو نہیں چھوڑا بلکہ حقیقت میں میں نے دین کو اختیار کیا ہے الحمدللہ نحمدوهو ونستعینوهو ونستغصروهو ونبن بھی ونتوکرو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له کثیرا کثیرا سیماهم في وجوههم سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَ وَخَسْتَوَعَلَى سُوْقِهِ عُجِبُ سُرَّاعَ بِيَغْيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ مِنْهُمُ مَغْفِرَةً وَهَجْرًا عَظِيمًا آواز سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوا کہ گرہ بیٹھا ہوا ہے بہرحال جیسا بھی ہے انشاءاللہ اسے ہی کو چلائیں گے آج یکم محرم ہے اسلامی سال کا پہلا دینے ارادہ ہے آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت سے نطال لیں کچھ باتیں آپ کی خدوت میں پیش کرنے گا کچھ باتیں ساری باتیں تو ایک بیان میں نہیں ہو سکتی اس سے پہلے کچھ اسلامی سال کے بارے میں تھوڑی سی معلومات جو غلط فہمی ہیں لوگوں کے دلوں میں کھلی ہوئی ہیں کیونکہ پھر یہ موقع نکل جائے گا تو اس پہ پھر یاد نہیں رہے گا کہ اس بارے میں کچھ بتانا تھا لوگوں یکم محرم شروع ہوتے ہی لوگوں کی طرف سے مبارک بات کے میسے جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ نیا سال مبارک یہ طریقہ محاصر نہیں ہے یہود و نصارہ سے کشیدہ گیا ہوا ایک طریقہ ہے یہود و نصارہ کے بہت سے کام ایسے ہیں جن کی سرے سے کوئی لوجیک ہی نہیں ہے مسلم کو تو خوش ہونا ہے خوش ہی منانی ہے خوش کے لیے خوش ہی آتا جائے تو وہ چلا دیتے ہیں تو جیسے وہ ہیپی نیوئیئر مناتے ہیں نیا سال مبارک تو جو لوگ دینی رجھان نہیں رکھتے وہ تو اسلامی سال کی ابتلاہ کا انہیں تو پڑھا ہی نہیں چلتا کہ نیا سال شروع ہو گیا جو ذرا دینی مزاج کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اگریز اپنا سال بناتے ہیں تو ہم بھی اپنا منائیں گے جذبہ بہر حال اچھا ہے مگر دلائیل کے لحاظ سے یہ طریقہ غلط ہے اس لیے کہ جب ایک سال گزر جاتا ہے تو عقل سے سوچا جائے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا یہ کائنات جتنے سالوں کے لیے بنی تھی اس میں بھی ایک سال گھڑ گیا قیامت ایک سال اور اوری ہو گئی تو یہ مبارک بادی کا موقع نہیں ہے مبارک بادی خوشی کی چیز کا دی جاتی اس میں خوشی کس بات کی ہو رہی ہے یا تو نیا سال آنے پر حکومت اعلان کرتی کہ بجلی کریٹ گر جائیں گے گیس سستی ہو جائے گی تو پھر ہم خوشی مناتے ہیں نیا سال مبارک سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے بھئی نبی علیہ السلام نے ارشاد ہوایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں چار مہینے کا جب ہوتا ہے تو فرشتہ بھیجتے ہیں فرشتہ اس میں اللہ کے حکم سے جان ڈال دیتا ہے لکھ دیتا ہے کتنا کھائے گا اور کتنے دن دنیا میں زندہ رہے گا تو جب پیدا ہوا تو اسی وقت سے اس کا جو گراب ہے نا جتنی عمر لے کر آیا تھا روز کے حساب سے گھنٹوں منٹوں اور سیکنڈوں کے حساب سے وہ عمر کم ہوتی چلی جاتی ہے لہذا ایک سال گزرنے پر خوشی نہیں ہوں کہ بچے میں تو پھر بھی خوشی کا یہ موقع ہے کہ ایک سال میں تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے دو سال میں اور درہا میرا بچہ ماشاءاللہ بالے ہو گیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا چلو یہ تو خوشی کی بات ہے لیکن اس کا سال گزرنے کوئی تعاقف نہیں ہے ایک وقت کے بعد بلوغت کی رہنیس کے قدم رکھے گا جب بالے ہو گیا تو خوشی منائیں ماشاءاللہ اب ہمارے بچے کی داڑی نکل آئی ہے اب ہمارے بچے کی ماشاءاللہ شادی کی عمر ہو گئی ہے اگرچہ شادی کرانی نہیں ہے اس کی لیکن عمر بہرحال ہو گئی بیس پچیس سال میں انشاءاللہ شادی بھی کرا دیں گے تو یہ باتیں تو خوشی کی ہیں لیکن سال گزرنے سے ایک بات تو یقینی ہے کہ میں اور آپ جتنی عمر بنیانے لے کر آئے تھے اس عمر میں بہرحال کمی ہو گئی ہے دیکھو فانسی کا مجرم جو ہے نا اسے بتایا جائے کہ دو سال کے بعد یا یوں کہیں کہ ایک ہفتے کے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا مار دیئے جاؤ گا اب جیسے ہی ایک دن گزرے گا تو آپ اسے کہیں مبارک ہو ایک دن گزر گیا پہلا مبارک دینا میں فانسی کے بھندے کے مزید قریب پہنچ گیا میں تو گن گن کے دن گزار رہا ہوں ایک دن اور گزر گیا چھے دن رہ گئے جمعہ کی صبح فانسی پہ لکھانا ہے جمعہ رات اب بس چوبیس ہنٹے رہ گئے اور آپ نے اسے ہیپی یوں یئر کی مبارک بات دے رہے تو کہیں گا بھائی یہ تو جیسے جیسے دن گزر رہا ہے میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ایسے ہی میرے بھائی ہم نے اور آپ نے بھی فانسی کے پھندے میں لٹکنے کا ٹائم آ رہا ہے موت تو فانسی کا وہ الگ بات ہے کہ پھر مرنے کے بعد اعمال اچھے ہوئے کہ انشاءاللہ پھر اچھا ٹھکانا ملے گا برے اعمال ہوئے تو برا لیکن ہم اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹھکانا ہوگا یہ تو بہت ہی اچھے اعمال ہوتے ہیں تو پھر انسان موت کے جیسے جیسے قریب ہوتا ہے خوش ہوتا چلا جاتا ہے اسے تو مبارک بات ہے کہ حضرت آپ جنت کے مزید قریب ہوگئے لیکن ہم میں ایسا حضرت کم از کم ابھی جو بیٹھے ہیں ان میں شاید ہی کوئی اس قسم کی حضرت ہوں جو قبر کے قریب ہونے پر خوش ہو رہے ہیں ہم تو زندہ رہنے کی جدنی کوشش کرتے ہیں یہ اس کی علاوہت ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مستقبل کا کچھ بروسہ نہیں ہے بدماشی ایٹی کیلئے اعمال اتنے خراب ہیں بڑے بڑے بزردان دین تھے جو موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کب آئے گی موت تو اب کب آئے گی اللہ سے ملاقات ہو تو اس لیے یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے ہیپی دیوئیئر وغیرہ کہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے میسیجز بھیجے جائیں جس میں کچھ نصیحت ہو کہ بھئی دیکھو ایک سال اور کم ہو گیا اسلامی تاریخ سے ایک سال اور کم ہو گیا لہذا نئے سال تو اس جوش اور اس ولولے کے ساتھ شروع کیا جائے کہ اب تک جو زندگی ہماری گناہوں میں گزری تو نیت کر لو کہ اس سال سے انشاءاللہ ایسے زندگی نہیں گزار گیا جیسے پہلے گزار گیا تو آؤ مل کر اس جذبے کو ہم تازہ کر لیں کہ پچھلا سال جتنا ہمارا خرام گزرا ہے نیا سال آئندہ آنے والا سال جو ہے یہ انشاءاللہ پچھلوں سے اچھا گزرے گا کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو چودہ سو تیتی سجری ہے اب کلینڈر میں چودہ سو چونتی سجری شروع ایک ایک کر کے تمہاری زندگی سے ایک ایک سال کم ہوتا چلا جانا ہے اور جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے چودہ سو تیتیس کے بجائے اب کیا لکھا جائے گا چودہ سو چونتیس یہ اس کی علامت ہے یہ ہمیں پیرام دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے ایک ہزار چار سو تیتیس سال مکمل ہو چکے ہیں ہجرت کی یا تازہ ہو جانی چاہیے اور بجرت سے کیا جذبہ ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی خاطر دین کی خاطر اپنے گھر بار اور اپنے وطن کو ترک کر دیا اتنی بڑی قرمانی دیا آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی اس قرمانی کو ایک ہزار چار سو تیتیس سال مکمل ہو چکے ہیں اس قرمانی کی طرف ذہن جائے گا اور ہم میں بھی قرمانی کا جذبہ پیدا ہوگی آرہی ہے بھئی بھا سمجھیں تو کرنے کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے یعنی کہ ہیپی نہیں ہوئی ہے ہیپی پٹا گئے اور ہیپی پٹا گئے ہیپی جبکا گئے حضور قسم کی حدد ہے اس قسم کی نصیقت نہ ہمیں اگر چلائے جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مفید ہوگا یہ کام کیا خیال ہے بھئی ہیپی ہیپی چھوڑ دیں مسلمان ویسے اتنا ہیپی آشل ہے کہ اس کو مزید ہیپی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ فکر کی غم کی رونے دھونے کی ضرورت اسے زیادہ ہے سمجھ رہے ہیں بھا آمال ایسے ہیں کہ ان میں ہیپی ہوتا وہ اچھا نہیں لگتا اس میں تو رونا چاہیے اپنے آمال کو یاد کر کے کہ کس قسم کے آمال پہلہ سال بھی گندہ گزرا اور یہ والا سال بھی اس سے زیادہ برا نہ گزرے میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اصور اور عذابتہ بیان فرمایا محمد رسول اللہ والذین ماہو اشداؤ علی القفار و حماؤ بینہن فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں آسان ترجمہ ہے سور فتح کا آخری رکوع قرآن مجید کی آیت یہ ہمارے کلمے کا دوسرا جزد ہے محمد اللہ کے رسول ہیں جو اس جزد کو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے گیا کیوں؟ اس لئے کہ یہ قرآن کا اعلان ہے محمد کی رسالت کا انکار قرآن کا انکار اور قرآن کا انکار حقیقت میں اللہ کے اعلان کا انکار تو میرے بھائی جیسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اسی طرح اللہ نے محمد کے ساتھیوں کے بارے میں بھی اعلان کیا کہ وہ برخط ہیں اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے راستے اور طریقے پر چلنے والے ہیں محمد رسول اللہ والذین مہاہو وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں وہ لوگ جو بولو بھائی محمد کے ساتھ ہیں ساتھ و ابو جہل ابو الحب براہ یہ کہ ساتھ دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں اس مشن کو کامیاب بنانے میں محمد کا ساتھ دینے والے ان کی بھی اللہ نے صفات بیان کی ہیں قرآن مجید میں ان کی بھی صفات بیان کی تاکہ ان سے عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے ان سے عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے ہمارا قلمہ اس وقت تک مکمل نہ ہو جب تک محمد کے عصالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام اور محمد کے ساتھیوں کی محبت اور فضیلت تبھی ہمیں اعتراض نہ کر لیں وَالَّذِينَ مَعَهُوا وَرُوبْ جَوْ مُحمد کے ساتھی ہیں ان کا ساتھ دینے والے ہیں اَشِدَّا مُعَلَ الْقُفَّارِ وہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح نہیں ہے موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ اسلام دشمنوں کا بہت سخت رحمہ اُبَيْنَهُمْ اور آپ اس میں بہت رحم دل تَوَا هُمْ رُقْقَان کیسے عظیب الفاظ اے مخاطب تُو ان کو دیکھے گا یہاں مخاطب سے صحابہ مراد نہیں ہے کیونکہ جس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اس کو تھوڑی دکھایا جاتا ہے میری نماز اگر کوئی دکھائے گا کہ مولکی کیسے نماز پڑھتے ہیں تو مجھے تھوڑی دکھائے گا کیا آپ مولکی صاحب میں آپ کو بتاؤں آپ کیسے پڑھتے ہیں میں کہوں گا بھائی یہ تو میں جیسے پڑھتا ہوں مجھے بتا ہے جب کسی کی صفات بیان کی جاتی ہے تو خطاہ تھرد پرسن سے کیا جاتا ہے دوسرے سے قرآن اس آیت میں صحابہ سے مخاطب نہیں ہے اس آیت میں قرآن کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو صحابہ کے بعد قیامت تک دنیا میں آنے والے اہل ایمان ہیں جو ہم اور آپ ہیں حالانکہ ہم اور آپ اس وقت موجود بولو بھائی نہیں تھے لیکن یہ کتاب کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ہے اس لئے اللہ نے اس کتاب میں ایسے لوگوں کو بھی خطاب کیا جو اس دور میں موجود نہیں تھے فرمائے اے لوگوں لوگوں سے کون مراد صحابہ نہیں کیونکہ یہ تو صحابہ کی صفات بیان کی جاری ہے اے لوگوں قواہ ہم تم ان کو دیکھو گے یعنی اگر تم ان کو دیکھ لو تو تمہیں ان کی یہ صفات نظر آئیں گی رکان سجدن حدد کی ایسی کسرت کے کبھی رکو میں اور کبھی سجدے میں یہ اشکال ہو سکتا تھا جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ منافق بھی تو رکو اور سجود کرتا ہے دکھانے کے لئے ایک آدمی جو جاسوس بن کے آئے وہ بھی تو دکھانے کے لئے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ رکو اور سجود کرتے ہیں ماز اللہ نم لے گفر صرف دکھانے کے لئے صرف اس لئے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں اگلی آئے میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہے ظاہری حالت تو تُو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے باطنی حالت میں تمہیں بتاتا ہوں اس رکو اور سجود میں یبتہونا خولا من اللہ ورزوانا ان کی نیت سوائے اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتی ایسی اخلاص والی نماز جس کے اخلاص کی خدا گواہی دے اور ایسی گواہی جس کو قرآن کا حصہ بنایا جائے قیامت تک اس کی کلامت کی جائے ایسے لوگوں کے اخلاص پر شک کرنے کا کوئی موقع قرآن میں چھوڑا ہے بتاؤ میرے بھائی کوئی موقع چھوڑا قرآن میں میں یہاں نماز پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے کہ مجھ میں اخلاص ہو یا نہیں کوئی مختلف فیصلہ نہیں کر سکتا آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ میں کتنا اخلاص ہے کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا صحابی رسول اگر نماز پڑھ رہا ہو اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ اس میں اخلاص نہیں ہے کیونکہ ان کے اخلاص کا فیصلہ کس نے کیا خالق کائنات میں اور فیصلہ کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ ان کے اخلاص پر یقین کرنا تمہارے ایمان کا حصہ بن جائے اگر تم ان کے اخلاص کا انکار کرو تو قرآن کا انکار کرنے والے کہلاؤ سیماہم فی وجوہم من اثر السجور کیا کروں حقیقت یہ اس موضوع پر جب بات کرتا ہوں تو میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دیتے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے بولنا پڑتا ہے دل چاہتا ہے روانی سے بولو لیکن نہ آکھیں ساتھ لیتی ہے نہ زبان اس لیے جذبات پر کنٹرول کر کے نا آرام آرام اتنا کہ مجھ میں بھی تحمل ہو سننے والوں میں تو ہو گئی لیکن کچھ بولنے والے میں تحمل نہیں ہے برداشت نہیں ہے اس لیے درہا آرام آرام سے ہلکا ہلکا ہے سیماہم فی وجوہم من اثر السجور اخلاص والی نواز اخلاص والا حکو اور اخلاص والا سجدہ ایسا سجدہ کہ جس میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور چیز مقصود نہیں ہے ایسا سجدہ ایک بھی انسان کی بگڑی بنانے کے لئے کافی ہے ایک سجدہ بھی ایسا کر لے انسان اتنا اخلاص والا سجدہ کی اس اخلاص کی گوائی تو قرآن دے ایک سجدہ بھی کافی ہے لیکن قرآن کا اعلان ہے کہ اتنی کسرت سے ایسا سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ ان کے اتنے زیادہ ہیں اور ایسا اخلاص والے سجدے کہ ان سجدوں کے آثار تمہیں ان کے چہرے سے لگائیں گے یہ نہیں کہا کہ سجدے کر کر کے ان کے ماتھے پہ نشان پڑ گیا ہے وہ تو ہر ایک پڑ جاتا ہے ایک وہ روحانیت اور نورانیت ایسی روحانیت اور نورانیت جو راتوں کو اللہ کے سامنے جھگنے والوں کے چہرے بتایا ہو جاتی ہے وہ نورانیت اور روحانیت ان کے چہروں سے جھلکتی ہے نظر آتی ہے چہرہ دیکھ کے لوگ کہہ دیں گے یہ ایک اس شخص کا چہرہ ہے جو اللہ کی خاطر اس کی رضا کیلئے اس کے خوف سے بہت کفرک سے سنگا کرنے والا ہے ماتھے پہ نشان کا ذکر نہیں فرمایا نشان بغیر اخلاص کے اگر سجدہ کرو تو بھی پڑ جاتا ہے نشان پہ کیا پہتا ہے یہ سجدہ اخلاص سے ہے یا بغیر اخلاص جو چیز زمین پہ بڑی جائے نشان پڑ جائے لیکن قرآن کے الفاظ ان کے چہروں سے فی وجوہ ہی چہروں سے نمائی ہے صرف کیشانی سے نہیں فی ناسیت ہی نہیں فرمایا اور آگے تو اللہ نے کمال کر دیا کمال انبیاء کے بعد ایسی تعریف خالد کائنات نے کسی کی نہیں کی جیسی تعریف اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام بھی کیے فرمایا ذالک مثلہم ذالک مثلہم فی التوہا محمد کے ساتھیوں کی یہ فضیلت دونوں کی یہ اوسا اتنے معروف اور اتنے مشہور اور اتنے یقینی ہے کہ جیسے پچھلی آسمانی کتابوں میں محمد کا تذکرہ تھا اسی طرح پچھلی آسمانی کتابوں میں محمد کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ محمد کے ساتھیوں کے رکو اور سجود کا بھی تذکرہ محمد کے ساتھیوں کے رکو اور سجدے میں اخلاص کا بھی تذکرہ تھا اور محمد کے ساتھیوں کے رکو اور سجود اخلاص والے رکو اور سجود کی کسرت کا بھی تذکرہ اور محمد کے ذاتیوں کے اخلاص والے رکوع اور سجود کے آثار جو ان کے چہرے سے نمائی ہیں ان چہرے سے نمائی ہونے والے مور اور روحانیت کو بھی تذکرہ یہ تمام کے تمام تذکرے ہم نے موسیٰ قلیم اللہ کو بھی بتائے اور عیسیٰ روح اللہ کو بھی بتائے اور نہ صرف یہ کہ ان کو بتائے بلکہ ان کے ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں قرآن اور انجیل جس میں بھی ان کا تذکرہ کیا تاکہ نہ صرف یہ کہ امت محمد کو ان کے احساب کا فتح چلے بلکہ تمام یہود و نسارہ قیامت تک لانے والے تمام عیسائی وہ بھی اپنی کتابوں میں صحابہ قرآن کے ان احساب کو جیشے اور ان کی احساب کا ان کی فضیرت کا اعتراب کریں ذالکہ مثلہم فی التورات فرمائیے ان کی مثال کس میں ملتی ہے برو بھائی تورات نبی وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَذَرْعٍ أَخْرَجَ الشَّقَةُ فَآجَ رَوُمْ فَاسْتَغَلَ لَفَسْتَوَا عَلَى سُوْتِهِ کیا عجیب مثال دی ہے آپ نننہ سا بیج زمین میں ڈالیں نننہ سا بیج زمین میں ڈالیں وہ معمولی سی کونپل کی شکل استیار کرتا ہے معمولی سی ٹہنی کسان چاروں طرف سے اس کی حفاظت میں لگا رہا ہے کچھ چڑیا نہ اسے کھا جائے گا ہوا کا تیز جھوکا چلا تو یہ جر سے اکھڑ جائے گا چاروں طرف سے اس کی فکر میں لگا رہتے ہیں باڑھ بڑی کرتا ہے پانی دیتا رہتا ہے اس کو کسان کی یہ محنت کام آتی ہے اور ایک مقت آتا ہے فَسْتَغْلَوَا وہ نننہ سا بودا اور کونپل سخت جان ہونا شروع ہوتی ہے فَسْتَوَا عَلَا سُوْتِهِ اور ایک مقت آتا ہے وہ اپنے تنے پر مضبوط تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اب اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کسان کی یہ محنت ایسی رنگ لاتی ہے کھیت ایسا لہلہانے لگتا ہے کہ اس کسان سے جلنے والے دوسرے کسان یو جگو زرراہا لی اوی غویم ان کو فار دوسرے کسانوں کو دوسرے کسانوں کو تاجب میں ڈال دیتے ہیں حسد میں ڈال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو دیکھو اتنی معمولی سی کونپلیں لگی تھی لیکن ایسے ایک تناور درخ نے اس کی محنت نے اسے قبیل کر دیا تاکہ کافر جل جل کے حسد کے اس کا شکار ہو کر وہ خالفت پر اُتر آئیں اللہ نے اس آبا کی مثال دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کسان کی طرح مشابق قرار دیا جو 99 سبیش ڈالتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالمے پوری دنیا میں مکہ کی وادیوں میں اکیلے توحید کا تھوڑا سبیش ڈالا اکیلے اکیلے لا الہ این اللہ کا اعلان کیا پوری دنیا مخالف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پودہ ہوگایا جو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رسی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ پودہ ظاہر ہوا حضرت علیہ کی شکل میں حضرت عمر بن سبتاپ کی شکل میں وہ نننے نننے پودوں کی آبیاری میں لگے رہے سب بر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی پتل نہ کر دیں بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھے جارے بھاری بھاری نماز چھپ چھپ کے پڑی جا رہی ہے لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حفاظت سے بڑی حفاظت سے اسلام کے اس درہ کیوں پانی دے رہے ہیں اس کا خیال کر رہے ہیں کہ آنسی اور دوفان اسے حلاق نہ کر دیں یہاں تک کہ حضرت عمر بن فتاب اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے فستوہ علیہ سو تھی کہ یہ جو پودا ہے ابھی اپنے طرح پر کھڑے ہونے لگائے ایسا کھڑا ہونے لگائے اور ایسی طاقت اور عقوت اس پر ملنے لگی ہے کہ اب کافر اسے دیکھ دیکھ کے جلنے لگے ہیں پہلے کافر مسلمانوں پر ترس کھایا کرتے تھے دلال پر ترس کھایا کرتے تھے کہ دیکھو محمد کو امان لاکے کیسا اپنے آپ کو ستا رہا ہے خباب ابن حرق پر ترس کھایا کرتے تھے کہ دیکھو کیسے بچارہ اعمال نے آیا اور کیسے گرم انواروں پر لٹایا جا رہا ہے کہتے تھے چھوڑ دے محمد قدیل کو لیکن جز دن حضرت عمر بن قائے کافر اسلام سے جلنے لگے جلتا انسان اس چیز سے ہے جس کے پاس طاقت ہو قوت ہو شورت ہو حضرت عمر بن خطاب جز دن مسلمان ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جائے تو جمیل ابن عمر نامی قافر اس نے بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا اور کہا کہ اے لوگو عجیب بات بتاؤں عمر بھی بے دین ہو گیا عمر نے بھی دین کو چھوڑ دیا عمر نے بھی دین کو چھوڑ دیا بات آیا کہ دین کو چھوڑ دیا روایات میں حضرت عمر اس کے پیچھے کھڑے انہوں نے اعلان کیا فرمایا کل لا میں نے دین کو نہیں چھوڑا بلکہ حقیقت میں میں نے دین کو اختیار کیا جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن اعلان کیا کہ اب کوئی بھی شخص نماز چھوڑ کے بولو بھائی نہیں پڑے گا اب کوئی بھی شخص نماز چھوڑ کے بلکہ صرف یہ ہی نہیں کہا عجیب بات ہے کہ حضرت عمر ہر شخصیت ہیں جن کے اسلام کی کسی کو امید نہ تھی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ دائی کو چاہیے کسی سے نہ امید نہ ہو حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے سب تو معلوم بھی ہے اپنی بہن سے قرآن کی تلاوست سنی اور اسی وقت اسلام کا ارادہ کر لیا اسلام لانے کے بعد جب جمیل ابن مامر نے مکہ کے قریش ان کو بتایا کہ عمر ہی بے دین ہو گیا ہے تو حضرت عمر نے اپنے اسلام کو چھپایا نہیں گول مول بات نہیں کی اس زمانے میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ شریعت نے اجازت دی تھی مسلمان کو اپنا اسلام چھپانے کی لیکن حضرت عمر نے نہیں چھپایا مکہ میں آکے حضرت عمر نے اعلان کیا کہ میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کی بڑا جیب اعلان اس وقت تک لوگ نماز چھپ کے پڑا کرتے تھے فرمایا کہ آج کے بعد نماز جماعت کے ساتھ ہوگی علیہ اعلان اور جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو سمجھ رہے ہیں بات بیوی بیوہ کب ہوتی ہے بیوی بیوہ کب ہوتی ہے جب آپ لوگ مر جائیں اللہ نہ کرے کہا جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور بچے یتیم کروانے ہو وہ آکے ہمیں روح قرآن نے رکھانا فَسْتَوَا عَلَى سُوتِهِ اسْلَامِ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا یہ کس وقت کھڑا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال بھی جارہی ہے اس حائد میں کیونکہ تمام موردخین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو جو قوت ملی اس سے پہلے اسلام کو وہ قوت اسلام میں وہ قوت نہیں تھی کیوں اتنی طاقت ملی اس لیے کہ پہلے سے باروب شخصیت تھے حضرت عمر کا روح پہلے سے مشہور تھا جو بہادر ہوتا ہے وہ پہلے سے بہادر ہوتا ہے جو بزدل ہوتا ہے وہ پہلے سے بزدل ہوتا ہے فرط یہ ہوتا ہے کہ پہلے بہادری غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے پھر بہادری صحیح کاموں میں ایسا ہی ہوگا نہیں ہوتا دنیا میں بھی اس کی مثالیں ملتی ڈاکو اگر مسلمان ہو جائے تو بہت بڑا مجاہد بنتا ہے ڈاکو پہلے ہی بہادر تھا ادھر 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 اس کا کام یہی تھا درتا نہیں تھا مسلمان ہو گیا تو اب اس کی بہادری صحیح جگہ استعمال ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں سے زیادہ بہادری جوہر دکھاتا ہے خالد ابن وید رضی اللہ تعالیٰ پہلے بھی بڑے جنگیوں تھے غزبہ اہد میں مسلمانوں کو شکست خالد ابن وید کی وجہ سے ہوئی لیکن جب اسلام قبول کیا تو یہی لڑائی ہے اور یہی بہادری کافروں کے خلاف استعمال ہوئی اور اسلام کو ایسا فائدہ پہنچایا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا خالد ابن سیفم کن سیو فی اللہ خالد ابن وید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو حضرت عمر کا روپ دب دبا پہلے سے مشہور تھا ایسے سخ دل سخ دل تھے حضرت عمر ان عربوں میں سے ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا لیکن اسلام لانے کے بعد یہ سخ دلی کس طرف تبدیل ہو گئی کفر کے خلاف اور مسلمانوں پر پھر ایسے رہم دل کہ وہ شخص جس نے کفر کی حالت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا وہ خلیفہ المسلمین بننے کے بعد بائیس لات مربحیل کا حکران بننے کے بعد آٹے کی بوڑیاں اپنی کمر پہ لاد کے بوڑیاں اپنی کمر پہ لاد کے غریبوں کے اور مساکین کے گھروں پہ پہنچایا گیا یہ رہم کا جذبہ اپنی رعایہ کے ساتھ تو اولاد کے ساتھ پہ کیسا جذبہ ہوگا یہ جذبہ کس نے پیدا کیا بڑے بھائی اسلام نے تبدیل کر دیا تمام چیزوں کو اچھے اور برے کی میعار کو تبدیل کر دیا وہ شخص جس نے کفر کی حالت میں بیٹی کو زندہ دفن کیا بیٹیوں کا ایسا ترز کھانے والا خلیفت المسلمین بننے کے بعد ایک دفعہ حضرت عمر کی آجت تھی کہ رات کے وقت چھکے سے نکلا کرتے تھے گھروں سے گھر سے نکلتے تھا کہ ایک کسی گھر میں کوئی فاقہ ہو حاجت ہے تو میں اس کی حاجت کو پورا کروں آپ جا رہے تھے آپ کو ایک گھر سے آواز آئی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے دودھ میں غریب بیٹی غریب ماں تبھی تو پانی ملا رہی تھی ورنہ ہمارے ہاں غریب لوگ پانی ملاتے ہیں دودھ میں بتاؤ گا ہمارے ہاں تو دودھ والا اچھا خاصا مردار ہوتا ہے اور بھینس بھی اچھا خاصا دودھ دے رہی ہے لیکن ایک حرام خوہی کی عالت پڑ گئی ہے بارہ تو بیٹی نے ماں سے کہا کہ اممہ یہ عمر کی طرف سے پابندی تو ماں نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے کون سا سن رہا ہے تکاہ کہ جس اللہ نے ہمیں اطاق کا حبن دیا وہ اللہ تو سن رہا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر گھر تشریف لائے اپنے بیٹے سے کہا اپنے بیٹوں کو بلائے اور تاکہ دیکھو تم نے جو نکاح کرنا چاہتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے بہترین رشتہ ہے خلیفت المسلمین پہلے رشتوں میں یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی کہ نیک بچی ہو آج نیکی پردہ نماز نہیں دیکھا جاتا پیسے کمانے والی ہو داکٹر ہو انجینئر ہوتا ہے پیسہ آج پیسہ پھر جب وہ لگاتی ہے جوتے کھیچ کھیچ کے اخلاق تو ہوتے ہیں پیسہ ہوتا ہے پھر عجیب سے بن جاتا ہے شادی شدہ لوگ دیکھیں آپ کتنے عجیب عجیب سے آج کل بچارے ہیں عجیب سے بارہ حضرت عمر نے آکے اپنے بیٹوں سے کہا کون ہے جو اس سے نکاح کرے جو کرے گا میں نکاح کرا ایک غریب گھرانے کی لڑکی بائیس لاکھ مرکبہ میل کے اور قرآن کے گھر میں بہر بن کے آ رہے اور اسی کی اولاد میں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں نیک بیویوں کی اولادوں میں بھی بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس لیے نیک لڑک عورتوں سے شابیاں کیا کرے ہیں اپنے بچوں کی شادییں بھی درہ دیندار گھرانوں میں کرائیں اس کی برکات نسلوں تک چلتی ہیں تو حضرت عمر رسی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا ہاں نئی اذکر رہا ہے کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جب کے بعد اسلام کو طاقت اور قوت ملی اور اس کی قائل اس حریص سے بھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو اپنے دین کو طاقت دے دین کو قوت دے یا تو ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابو جہل یا عمر اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو دین کو قوت ملے گی ابو جہل کی قسمت میں اسلام نہیں تھا اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو نبی کی دعا کی برکت سے ایمان کی توفیق دی تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نبی کی دعا عمر کے حق میں ایمان کے حق میں قبول ہوئی اس میں یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اس دین اور اسلام کو طاقت کو قوت بخشی حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار خواب آئے ہیں چار خواب کتنے؟ یہ نمبر سے لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد نہیں نمبر لگا کے جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو یاد رہیں چار خواب آئے ہیں حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں صحیح حدیث سے ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتو کعنی قد اوٹیتو بینائن فیہ لبن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک بردن لائے گیا جس میں دودھ ہیں فشرفتو میں وہ دودھ پینے لگا حتی ایف جرائی من انا ملہی اتنا پیا کہ میری اگلیوں کے پوروں سے دودھ بہنے لگا خواب تھا کتنا پیا ثُمَّنَا وَلْتُفَوْنِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِنَاءِ عُمَرْ وہ دودھ کا پیالہ عمر کو دے دی عمر پینے لگے کس کا جھوٹا پیا عمر نے بولو بھائی نبی کا جھوٹا صاحبہ نے پوچھا فَمَا أَوَّلْ قَحَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر کیا قَالَ الْعِلْمِ فرمایا دودھ سے مراد علم ہے اللہ نے مجھے اکنا علم دیا کہ مجھے علم سے بھر دیا ایسے جیسے میلے اگلیوں کے پوروں سے بھی علم نکل رہا ہے اور میرے بعد یہ علم کس کو دیا بولو بھائی عمر ابن خطاب حضرت عمر کا شمار صحابہ اکرام میں بڑے بڑے علماء میں ہوتا ہے بڑے بڑے علماء میں دوسرا خواب اور یاد رکھو یہ علم صحیح علم تھا کیونکہ نبوت کا علم حضرت عمر کو دیا جا رہا ہے اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ خواب میں دودھ پینا یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو صحیح علم اتا فرمائے یہ این ندین بشرتے کے دودھ خالص ہو یہ بھی ایک پرابلم ہے آج کل خواب میں بتا نہیں چلتا آدمی کیونکہ وہی دودھ پیئے اگر وہ مارکٹ میں بک رہے اس لئے میں کہتا ہوں اگر کوئی خواب میں دودھ پیئے تو پہلے اس کا ٹیسٹ کروالے لیورٹری خواب نہیں کروالے تاکہ بیدار ہو تو پھر یقین ہو واقعی میں نے دودھ ہی پیائے پتہ نہیں کیا پی کے اٹھاؤ اور اپنے آپ کو حالی سفر جنہا شروع کر دے بارال خالص دودھ اپنے کو خواب میں بھی مل جائے تو بہت نعمت ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ فرمائیں دوسرا پسی سے ملتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بہت سے بہت سے لوگوں کو دیکھا خمیز پہنے ہوئے کسی کی آدھی کسی کی گھٹنوں تک کسی کی ٹکنوں تک میں نے عمر کو دیکھا کہ سر سے پاؤں تک خمیز میں ڈھکے ہوئے اور وہ خمیز زمین پہ گھسٹی ہوئی آئے گئے وہ لباس زمین پہ گھسٹا ہوا ہے صحابہ نے وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی فرمایا خمیز سے مراد علم ہے علم جو جتنا علم سے ڈھکا ہوا ہے اس پر اتنا ہی لباس لباس انسان کی زینت ہے ان بھی انسان کی زینت تو حضرت عمر کو دیکھا تو فرمایا کے زمین پہ وہ آپ کا ازار گھسٹا ہوا آ رہا ہے علم سر سے لے کے پاؤں تک علم کا سمندر تیسرا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے محل جنت میں ایک محل دیکھا بہت خوبصورت محل میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا ہے قانو لی رجولی من قریش قریشیوں میں سے ایک شسکہ ہے کسی شسکہ ہے جو قریش میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ میرا ہوگا مجھے دیا جائے کیونکہ میں پیغمبر ہوں میں نے پوچھا وہ قریش میں کون ہے جس کا ہے یہ فرشتوں نے کہا لی عمر بن الخطاب یہ کس کا محل ہے عمر بن خطاب آگے الفاظ بہت عجیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل بوجھا ہوں دیکھو تو صحیح عمر کا محل کیسا ہے لیکن نبی کو خیال آیا کہ جب یہ محل ہے تو اس میں جنت کی ہونے بھی ہوں گی اور وہ کس کی ہوں گی عمر بن خطاب کی تو فرمایا مجھے عمر کی غیرت یاد آگئی لہذا میں گھر میں داخل نہیں ہوگا حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رو پڑے اور فرمایا اللہ کے نبی بھلا عمر آپ کے غیرت کھائے گا آپ کے کیسے ہو سکتا ہے آپ کی نگاہوں کی پاکیزگی کا مجھے یقین ہے لیکن اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر کس قدر غیرت مند تھے عورتوں کے معاملے میں سمجھ رہو تو آپ اور مجھے بھی اپنی بیویوں کے معاملے میں تھوڑا سا غیرت مند بولو بھائی ہونا چاہیے یہ اچھی صفت ہے ہماری بیویوں کے ساری دنیا مہلے والے دوست پر آکے دیکھتے جا رہے ہیں اور آپ کو غیرت بھی نہیں آ رہے ہیں got minded اسے نہیں کہتے اس کو بغیرت ہی کہتے ہیں دوستوں سے ملا رہے ہیں میری بیگم صاحب ہے مجھ سے بات میں ان سے پہلے ملے آؤ کیوں ملے بھائی وہ تیری کیا لگتی ہے غیرت ایک اسلام کی صفت ہے نبی نے فرمایا میں تمہیں سب سے زیادہ غیرت والا اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اپنی اپنی بیویوں کو صرف اپنا اپنا ہی سمجھو پوری آپ ہی کیے سمجھے کسی کو دیکھنے نہ دو سوائے ان کے مہارم کے اس کا تعلق غیرت اور حمیت سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اور عمر کی غیرت اچھا یہاں ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتاؤں بیان سے موضوع سر کر رہے لیکن ایسے بیان کے دوران جو علمی باتیں آتی ہیں پھر وہ بعد میں یاد نہیں آتی ہیں حضرت عمر اورکوں کے متعلق بڑے غیرت منتے یہ بات یاد رہے زنا کو بہت سخنا پسند کرتے تھے متع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا متع جو ایران بغیرہ میں ہوتا ہے آج کل یہ نبی کے دور میں ہوتا تھا مگر اللہ کی نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا بہت سے صحابہ کو علم نہ ہوا کہ یہ حرام ہے کیونکہ ایسے الیکٹرونک میڈیا تو نہیں تھا کہ یہ خبر سب جگہ پھل جائے بعض صحابہ متع کرتے رہے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کو جو اتنا ملی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو متع کرے گا میں اس کو رجم کروں گا پتروں سے مال کے حالات پر دیں زنا کی صرح دوں گا میں اس صحابہ سے حضرت ابو بکر اور نبی علیہ السلام کے دور میں بتا کرنے والے کو رجم نہیں کیا گیا پھر یہ بتایا کہ یہ حرام ہے اور رجم کیوں نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ کہ حرام ہونے کا علم ابھی سب کو تھا نہیں بعض دفعہ علیہ فہمی سے بھی کوئی کر لے پتر سے مان کے اس کو حالات کرتے تو ظاہر ایک زیارتی ہو جائے گی حضرت عمر کے تعامل بنایا کہ اب جو بتا کرے گا میں اس کو رجم کروں گا ہمارے بعض حضرات جو ہمارے اپنے ہی ہیں حضرت عمر کی فضیلت کو بھی مانتے ان کی حضالت کو بھی ان کی خلافت کو بھی ان کی صحابیت کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں ورنہ نبی کا فیصلہ کیا ایک وقت میں تین طلاقیں ایک میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر قرآن اور نبی کا فیصلہ ہے کہ ایک مجلس کی تین ایک ہوتی ہے اگر قرآن کا بالفرد یہ فیصلہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس آدمی نے بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی وہ بیوی اس کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے ہے نہ حلال اگر ایک ہوتی ہے تین ایک طلاق کے بعد تو بیوی حرام نہیں ہوتی ہے یا نہیں حلال اس کے لیے قرآن حدیث کے مطابق عدد گزارے گی کسی دوسرے مرض سے نکاح اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہوئی ہے بعد حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے تین کو تین ناخص کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ بات سو فیصد غلط ہے کیونکہ حضرت عمر اگر قرآن حدیث کے خلاف تین کو تین کہہ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر ایک حلال بیوی کو آپ پر حرام کر رہے ہیں اور جس کے لیے حرام تھی اس پر حلال کر رہے ہیں نہیں آئی بات سمجھو آج بہت سے لوگ تین طلاقیں دے دیتے ہیں پھر اہلے حدیث کے پاس چلے جاتے ہیں بات میں ترجلی زرد آپ سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کو باتے کرنا چاہی طلاب 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 بھر بھر نکال دی مو سے کئی دفعہ نکال دی اب مولی صاحب کے پاس آئے مولی صاحب نے کہا تین دے دی ہاں بھائی دی اب نہیں ہو سکتا یہ ہی کہتے ہیں مولی صاحب صرف چلے جائیں گے اہلے حدیث عزارات کے پاس اہلے حدیث عزارات لکھ کے دیتے ہیں ایک حدیث کورٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں ورنہ نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی تھیں یہ نہیں بتاتے کون سمجھتا تھا صاحب نبی سمجھتے تھے یا نہیں تھے اس کے کوئی حدیث نہیں مجمل بات لکھیں گے مجمل حدیث لکھیں گے تو آبان یہ سمجھے گی کہ بھائی اصل فیصلہ تو یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں حضرت عمر میں یہ تین کو تین نافذ کیا ہے تو ہم جو قرآن حدیث کا فیصلہ ہے وہ لیں گے حضرت عمر کے فیصلے کو قبول نہیں کریں اہل حدیث صدرات کی بات کر رہا ہے مسئلہ کے اہل حدیث اب وہ سب تین ہزار طلاقیں دینے کے بعد بیگم کو گھر میں رکھ لیتے تو مجھے ایک بات بتاؤ اگر یہ بات صحیح ہے اہل حدیث صدرات کی کہ یہ نبی کا فیصلہ ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور عمر کا فیصلہ ہے کہ تین ہوتی ہیں تو عمر کا فیصلہ نبی کے فیصلے کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا بولو ہائی خلاف ہوا یا نہیں ہوا تو اتنی بڑی مخالفہ پر کسی صحابی نے بھی حضرت عمر پر اقراض نہیں کیا کیوں اس سوال کا جواب چاہیے جو کوئی قیامت تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کا فیصلہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کا تین ہی ہے ایک ہو نہیں سکتا ورنہ حضرت عمر اس کی مخالفت نہیں کرتے یہ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے سیاستاً سزا دینے کے لیے نافذ کیتا تو یہاں کہ کوئی سزا دینے کے لیے کوڑے مارے جا سکتے ہیں کسی کو جیل میں بند کیا جا سکتا ہے اس کی حلال بیوی کو اس کے حرام نہیں کیا جا سکتا اور جس کے لیے حرام کی اس کے لیے حلال نہیں کیا جا سکتا ایک آدمی غلط کام کر کے میں اسے چمارٹہ ماروں گا جیل میں بند کروں گا کپل ماروں گا تیری بیوی تُس کے حرام ہو جائے کیوں کون ہو جائے حرام کرنے والا تُو سیاستاً مجھے سزا تو دے سکتا ہے میری بیوی کو مجھ پر حرام کرنا ہے یہ اختیار کس کو ہے بولو بھائی صرف اللہ کو آپ نے کہا نئی میں نے سیاستاً تیری بیوی تُس کے حرام کی کر دی اور جس کے لیے حرام کی اس کے لیے حلال گردی کو اس سے نکا کر سکتا ہے یہ احمق اور بے وکوف اور بدبخت سے بدبختری مسلمان یہ جررت نہیں کر سکتا عمر بن خطاب کیسے یہ جررت کر سکتے ہیں کچھ اقل اور کومن سنس تو یاد رکھو ایک مجلس کی تین تلاتیں کتنی ہوتی ہیں تین ہی ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتی کوئی دے دے تو اہل حدیث سے اگر فتوہ لے گا تو دینی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی سمجھ رہے بات کو تو بھارہل میں جو بات کر رہا تھا یہ تو درمیان میں ایک تھوڑی سی ایک بات آگئی اللہ کے نبی نے حردت عمر کے بارے میں دو خواب بتائے علم سے مطالب تیسرا خواب جی چوتھا تیسرا کونسا تھا جنت والا ہاں ہو تین ہوگئے چوتھا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کنوہ ہے اس میں سے لوگ پیاسے کھڑے ہوئے ڈول نکالنے کے لیے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو آئے آپ نے ایک یا دو ڈول نکالے اس میں سے لوگوں نے پانی پیا حضرت عبو بکر تھک گئے ڈول بھاری تھا وزنی تھا حضرت عمر آئے تو بہت کفرت سے طاقت اور قوت کے ساتھ پانی سے ڈول کھیچنے لگے اور لوگوں کو سیراب کیا فَلَمْ أَرَعَبْ أَبْقَرِيًّا يَفْرِي فِرِيَهُوِي فرمائے ایسا ایک طاقت اور میں نہیں دیکھا اتنی مضبوطی سے ڈول نکالنے والا پانی نکال کے طاقت اور قوت کے ساتھ لوگوں کو سیراب کرنا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ابو بکر سے زیادہ بھی ہوگا اور اس میں اسلام سے دنیا سیراب بھی زیادہ ہوگا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور فتنوں میں زیادہ گزرائے اس میں حضرت ابو بکر کی تنقیص نہیں ہے کیونکہ فتنوں میں زیادہ گزرائے ایک یا دو سال آپ کی خلافت کو ہوا ہے ابو بکر کی عمر بھی زیادہ تھی اس لئے آپ انتقال کر گئے اور فتنے اتنے تھے کہ جہاد زیادہ اس وقت ہو نہیں سکا اسلام دنیا میں زیادہ پھیل ہی سکا لیکن حضرت عمر کی جب دور فلافت آیا تو آپ کا روڈ اتنا کہ پھر کسی فتنے کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ہے کامپنے لکھنے تھے لوگ روڈ اتنا تھا تھوڑے ہی وقت نے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کو پھیلا دیا اور ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر عمر بن سطاب دس سال مور زندہ رہ دے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل امت رجال ملہمون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او محدثون فرمایا ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے حالانکہ وہ نبی نئی ہوتے مگر انہیں براہ راس اللہ کی طرف سے ہرایات ملتی ہیں اور ان کی زبان پہ حق جاری کر دیا جاتا ہے فَإِنْ كَانَ مِنْ اُمَّتِي بس اگر میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوا لکانا عمر تو وہ کون ہوں گے عمر ہوں گے کہ اللہ کی زبان کے حق کو جاری کرنے تاریخ کی کتابوں میں ایک عجیب واقعہ ہے حضرت عمر کا روح دب دبا مشہور ایک دفعہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے کچھ کم عمر بچیاں بیٹھی تھی جو اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی اور نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی ان کی آواز اونچی ہو رہی تھی آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا انہیں نو عمر ہیں جیسے ہی حضرت عمر کاکل ہوئے بچیاں ڈر کے بھاگ رہی ایک دم روح دب دب دنے آگئی اور در کے بھاگ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسکرانے لگے اس بات پر کہ دیکھو ان کا کیسا روح ہے کہ بچیاں بھاگ رہی حضرت عمر میں پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ کیوں بھاگی آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے روح کی وجہ سے فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کا روح تو زیادہ ہونا چاہیے آپ سے نہیں ڈریں مجھ سے کیوں ڈریں آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہاں نہیں حضرت عمر وہ ان بچیوں کو کہنے لگے پردے کے پیچھے سے کہ بھئی اگر تم نے ڈرنا تھا روح میں آنا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے روح میں آتی ان کے سامنے تو تمہاری آواز اوچی ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اے عمر ان کو چھوڑ دے اپنے حال پر چھوڑ دے اس لیے کہ تو ایک ایسا شخص ہے اگر تو کسی راستے پر چل رہا ہو اور شیطان بھی اسی راستے پر چل رہا ہو تو تیرے روح کی وجہ سے شیطان وہ آپ پر چھوڑ کے راستہ فضل لے تو بچیہ ہے اتنا روح اللہ نے تکل لوگوں کے دلوں پر رکھا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جس راستے پر چل کے تھے شیطان اس راستے پر نہیں چلتا تھا شیطان کو کسی کو گمرا کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے دم ہونا چاہیے اس لیے حضرت عمر کے روح سے شیطان بھی کانک جایا کرتا تھا اللہ کی حدود پر قائم حدود اللہ پر قائم لیکن حضرت عمر نے اپنے اس روح کا ناجائز استعمال بولو بھائی نہیں کیا کیسا استعمال کیا کسی میں اتنا روح ہو تو معلوم نہیں کیا کچھ کر لے گا لیکن حق کے سامنے ایسے جھپ جایا کرتے تھے کہ عورت بھی کھڑے ہو کر کہہ دی کہ عمر یہ تیرہ فیصلہ غلط ہے فورا ملزو کرتے ہیں غلط ہے تو غلط ایک دفعہ حضرت عمر نے اعلان کیا مزجد میں کہ بھئی لوگ مہر بہت زیادہ رکھیں بیٹیوں کا مہر جو ہے بہت زیادہ اس سے زیادہ نکاح مشکل ہو جاتا ہے حضرت عمر نے فرمائے اللہ کی قسم میں ان کو مجبور کروں گا لوگوں کو مجبور کروں گا قارون بناوں گا کہ مہر کم رکھیں ایک مزدار متعین کر دوں گا ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی آیا عمر قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک سونے کا پہار بھی مہر میں دیا ہو تو طلاق کے بعد وہ بھی واپس نہیں لے سکتے اللہ تو مہر میں سونے کے پہار اور بھیروں کا ذکر کر رہا ہے اور آپ کہنے کہ میں تھوڑا مہر رکھوں گا حضرت عمر اگرم چھپ ہو گیا آپ نے کپکتی تاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا مرد نے غلق بات کہی اور عورت نے ترس بات کہی مرد ہو کے اس سے غلط ہی ہو گئی اور یہ عورت عورت ہو کے عورت عورت ہو کے صحیح بات کر رہی ہے فوراں رجوع کر لیا روح کا ناجائز استعمال ہوتا تو کہتے بیڑ جاتیو کون ہوتی ہے بولنے والی لیکن صحابہ کو پتا تھا حضرت عمر جتنے بھی روح والے ہیں مگر حق کے سامنے جھپ جاتے ہیں فوراں رجوع کر لیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بات نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو کون بولو بھائی حضرت عمر ہو یہ موضوع بہت طویل ہے میں نے بہت سمیٹنے کی پوشش کی ہے اگر حضرت عمر کے فضائل پر صرف وہ عادیث جو صحیح حادیث ہیں اور تاریخ کے صحیح واقعات گیان کیے جائیں تو اس کے لیے بھی اچھا خاصا طویل وقت چاہیے میرے بھائی ایک بات کا ہاتھ حضرات التزام کر لیں دیکھو ہم صحابہ کے معاملے میں صحابہ کے معاملے میں اپنے ایمان پر کسی قسم کا کوئی کمپروائز نہیں کر سکتا اور ہم زیتہ اس کی بیوی جو اچھی نا وہ کسی اور مذہب کی تھی رافضہ تھی تو وہ مناظرے کے لیے بلوائیا اور ہم زیتہ مناظرہ جیت گئے اور بیوی کا جو مذہب تھا فرتہ تھا اس کے معلوی مناظرہ ہار گئے تو وہ بیوی کہنے لگی کہ آپ نے اپنے معلویوں کے ذریعے ہر مسئلک کے اپنے معلوی ہوتے ہیں خاص قسم کے یہ ہمارے فرقے کے معلوی صاحب تم اپنے معلویوں کو لے آج کل ایسا ہو رہا ہے وہ ہمارے والے نہیں ہیں تم دیکھتے ہیں تمہارے والوں میں کتنا درمائے یہ اردہ اور سے ہوتا آ رہا ہے تو وہ ہرا دیا اور ہم زیت کے معلویوں نے اپنی بیوی کے معلویوں کو بیوی کا فرقہ الگ تھا ہے مولوی صاحب کو الگ تو بیوی نے کہا کہ ایک طرف اتنی محبت کے دعوے کر کے اوپر سے میرے معلویوں کو تم نے ہرا کے ذریعے کر دیا اور اس میں تو میری ذلت ہے تو انہوں نے کہا بیگم میں نے تجھے دل دیا ہے اپنا ایمان نہیں دیا سمجھ رہا دل دیا ہے اپنا ایمان نہیں تو میرے بھائی اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے ذرا مضبوطی بکھاؤ آج میڈیا میں بہت اوٹ پٹان بکواسات کی جا رہی ہے بڑے عرام سے حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا یہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ تو حضرت عمر کی ذاتی رائے تھی اس طرح کی باتیں کر دیتے حضرت عمر کی ذاتی رائے ہماری ذاتی آرہ سے بہت بہتر ہوگی ہاں باس پوکاہ نے حضرت عمر کے باس فقہی مسائل کو تسلیم نہیں کیا ایسے مثالیں ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون بنایا کہ ایک سفر میں حج اور عمرہ نہیں ہوگا فیصلہ کیا کہ ایک سفر میں حج اور عمرہ نہیں ہوگا تو عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو حضرت عمر کے بیٹے انہوں نے کہا ہوگا تو لوگوں نے کہا آپ کے والد انہیں تو قانون بنایا کہ حج اور عمرہ نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہوگا تو انہوں نے کہا میں نبی کی بات مانو یا اپنے بات کی بات مانو اب یہاں پاس لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا فیصلہ نبی کے خلاف تھا تو یاد رکھیں خلاف وہ بھی نہیں تھا نبی کے حضرت عمر نے اس لئے یہ کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عمر نے پروایا کہ نبی کے دور میں ایک حج ایک عمرہ ہوتا تھا وہ فسادات نہیں تھے اب ہوتا ہی ہے کہ لوگ دور سے سفر کر کے آتے ہیں حج کا احرام بانتے ہیں پھر اسی سفر میں عمرہ کے لئے احرام جب کھولتے ہیں تو اس دوران کی دیویوں سے کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے تو زوجہ کی رغبت ہوتی ہے عرض حرم میں ہی دیوی سے ہم بستری شروع کر دیتے ہیں یہ حرم کی بے عدمی ہے لہذا کسی نے عمرہ کرنے دوبارہ جائے دوبارہ واپس جائے پھر عمرہ کرنے کے لئے آئے تو حضرت عمرہ کا مقصد یہاں نبی کی نافرمانی نہیں کی بلکہ حرم کی سرزمین کو بے عدمی سے بچانا اس طرح کا اختلاف کو اختلاف نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں حدیث کا ایک مطلب ہے جس کو عام صاحبہ نے مطلق سمجھا حضرت عمرہ نے اس میں قید لگا دی کہ نہیں حج اور عمرے کی اجازت نبی کے دور میں بھی اس وقت تھی جب بیت اللہ کی بے حرمتی نہ ہو عرض حرم کی تو ایسے صاحبہ ایسے مسائل میں صاحبہ کا بھی اختلاف ہوتا ہے اور صفاہ کا بھی ہوتا ہے لیکن تین طلاق کے مسئلے میں کسی صاحبہ نے حضرت عمرہ سے اختلاف نہیں کیا اور حضرت عمرہ کو اس کی اجازت بھی نہیں تھی کہ سیاستاً ایک کی حلال بیوی دوسرے میں حلال کر دیں اور اس پہ حرام کر دیں سیاستاً اسلام میں سیاست کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ سزا کے طور پر تو دیویاں ہی تبدیل کرنا شروع کر دیں حکومت نے سزا دی کہ خلانے صاحب اپنی بیگم کسی اور اگران جا گے ایسی صلاحے کوئی دنیا میں کوئی قابل مانے گا کوئی غیرت مند اس کو برداشت کرے گا تو صاحبہ کی غیرت میں کیسے برداشت کر لیا کہ حضرت عمرہ صاحبہ کی دیویوں کو حرام کر دیں اور صاحبہ اس کو تسلیم بھی کر لیں تو صاحبہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی حضرت عمرہ کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے اور صحابہ اکرام سے محبت ہمارے ایمان کا جزد ہے اس بات کو تسلیم کرنے کی اور دلوں کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں صحابہ اکرام کا ساتھ نصیب فرمائے سبحانت اللہ و بھی حمدی کے نشہدو